ہم لوگ جان کے تھوڑی دیر کے لئے کچھ نہیں بولے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ صرف آپ یہ نظارہ دیکھئے یہ ہے ہمارے بھارت کا ہمارے دیش کا اتحاس یہ ہے جو ہمارا دیش ہوتا تھا اور آگے جا کے ہوگا بھی یہ دیکھئے یہ ایک بہت ہی خوبصورت ایکزمپل ہے کس طرح سے ہم لوگ آرکیٹیکچر میں اتنی خوبصورتی لاپ آتے تھے 1448 یعنی 1448 میں بنا ہوا رانا کمبہ دوارہ بنایا گیا یہ ہے وجہ ستم اور یہ وجہ ستم ہے کیونکہ اس ٹائم پر انہوں نے گجرات اور مالبہ کی سینہوں کو محمد خلجی کے اندر ان کو ہرایا تھا اور اس لئے انہوں نے یہ بنوایا بھگوان وشنو کو ارپیت اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اگر آپ یہاں کا آرکیٹیکچر نہیں دیکھیں گے اگر آپ زندگی میں ایک بار چت توڑ گھر آ کر یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کا آرکیٹیکچر نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس کبھی نہیں ہو پائے گا کہ ہندوستان کتنا مہان ہے اور کتنا ہمارے یہاں ٹیلنٹ تھا آٹ تھا کلچر تھا اور یہ دیکھ کے بلکل ایک دل بھراتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اس ٹائم پر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے آپ یہاں سے شروع کریں کسی بھی کونے کو آپ لے لیں اور دیکھیں اتنی خوبصورتی آپ کو کہیں نہیں دیکھیں گی یہ ایک مندر برحمہ وشنو اور مہادیو کو اورپت اور یہ بہت ایک خوبصورت مندر ہے ان کے پجاری گوم مل چکے اب بھی ان سے بات بھی کری تھی اور یہ خوبصورتی آپ کہیں بھی نظر ڈال لیں آپ کو آپ کی آپ کی جان نکل کے ہاتھ میں آ جائے گی اتنی خوبصورت جگہ ہے اور بھائی چانچ اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا لگا کہ ہم کہاں ہیں ہم چٹوڑ گڑ کے اندر ہیں جو مطلب ہمارے بھارت میں سب سے بڑا گڑ ہے اور سب سے وشال گڑ ہے اور یہاں پہ آپ کہیں بھی چلے جائیں کہیں بھی آپ مونے آپ کو ایسی چیزیں دکھیں گی جو جو شلپ کری ہے جو آٹ ہے جو سکلچر ہے مطلب آپ چک سکت رہ دیں گے آپ دیکھتے رہ دیں گے ضرور لائف میں ایک بار کوشش کریں یہاں پہ آئیں اور یہ سب دیکھیں آپ یہاں بلکل یہ جو کرتی سطح میں یہ یہیں پہ کھڑا اور اگر آپ اس کے پاس جا کے دیکھیں اس میں جو شبکاری کی گئی ہے جو پتھر کا کام کیا گیا ہے وہ شاید آپ کو اور کہیں نہیں دیکھے گا تو اگر آپ چٹوڑ گڑ نہ آئیں تو بہت بڑا آپ ایک گلتی کر رہے ہیں اس گلتی کو صدھاریں چٹوڑ گڑ آئیں جیسے ہی آپ کو چانچ ملے موقع ملے ادھر آئیں دو دن ایک رات یہاں گزاریں اور یہ خوبصورتی کا نظارہ آپ لیں کہ آپ کا سینہ گرف سے چوڑا ہو جائے گا سوچ کے کہ یہ ہے ہمارے ہندوستان کی ہسٹری اور یہ ہے ہمارا اتحاس چلیں بھائی ساب انڈین آدھے اس طرف آدھے اس طرف ہوگی